موسیقی 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 آج میں جائنا کے شہر ہانگجو میں ہوں اس شہر کی عبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اور میں آپ کو آج تین مقامات پہ لے کے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جوپر جو سامنے پول آ رہا ہے یہ تقریباً انیس سو سنتیس میں بنا تھا اور دیکھ لیں کتنا پرانا پول ہے لیکن انہوں نے کتنا منٹین لکھا ہوا ہے چلیں پھر آپ کو آج کے پلان کے بارے میں بتاتا ہوں آج کا پلان کچھ ایسا ہے کہ ہم آج تین جگہوں پہ جائیں گے نمبر ایک ہم جائیں گے چائے کے کھیتوں میں نمبر دو پہ ہم جائیں گے ایک ٹریل بنینی اس کو کہتے ہیں یہ جوشی ٹریل اس پہ آپ سائیکل چلا سکتے ہیں اور یہ ٹریل ایک گاؤن تک جائے گی آپ کو آج چائنا کا گاؤن بھی دکھاتے ہیں اور تقریباً وہ ٹریل ہوگی پانچ کلومیٹر لمبی اور اس کے اوپر جگہ جگہ پہ چشمیں آئیں گے ہم چشموں کے اوپر سے گزر کے جائیں گے اس کی علاوہ ہم رستے میں آپ کو میں باتیں کرتا جاؤں ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی اور یہ بھی ہمیں ایک سڑک پار کر کے آگے جا رہے ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پہ منار سے نظر آ رہا ہوگا یہ تقریباً نو سو ستر ایڈی میں بنایا گیا تھا پہلی دفعہ تقریباً آسین یعنی کہ ہزار پندرہ سو سال پہلے تو اس کو بار بار بھی بنایا گیا ہر جنگ کے بعد یہ ٹوٹ جاتا تھا اس کو دوبارہ بناتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں پہ جو ساتھ میرے ایک دریا ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا اس دریا میں ہر سال سمندر سے ایک لہر آتی تھی تو کوئی اپنا ایمان ہے کہ اگر یہ درید بنا دیں گے تو وہ لہر اتنا نقصان نہیں کرے گی تو آئیں میرے ساتھ تقریباً میں اس سڑک پہ چار کلومیٹر سائیکل چلاؤں گا تو پھر آگے جا کے ایک راستہ اندر کی طرف جائے گا میں اس طرف جانا ہے اور جو میں سائیکل چلا رہا ہوں یہ ایک پبلک بائسیکل ہے جو میں نے ان کا پیکج کرایا ہے دو ڈالر یعنی دس پندرہ آر ام بی میں میں نے پورے مہنگیں کے لئے سائیکل اب جہاں مرضی سے کھولیں اس کو بند کریں لیکن اس کے کچھ پک اپ پوائنٹ اور ڈراب پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم سائیکل لے لیتے ہیں اور ڈراب بھی کر سکتے ہیں تو بس ہم پہنچنے لگے ہیں یہاں سے میں آگے جا کے رائٹ ہو جاؤں گا یہاں پہ مجھے سائیکل چلاتے ہوئے ڈراب نہیں لگتا پتا نہیں کیوں حالانکہ اتنی تیز گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں یہ جو جگہ ہے یہ یہاں کا ایک ٹورس پوائنٹ کافی مشہور ہے اور یہاں پہ پورے چائنہ سے لوگ آتے ہیں یعنی کہ ہزاروں لکھوں لوگ یہاں ہاں ہر ٹورس سیزن میں یہاں پہ نظر آئیں گے یوزیلی تو ویکنڈ پہ بھی یہاں پہ اتنا راشت ہوتا ہے کہ اندر آپ سے گاڑی کے سائیکل بھی نہیں چاہ سکتے تو لوگ پیدل اندر جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹرافک جیمز ہی ہو جاتی ہے بہت دنیا یہاں پہ آتی ہے یہاں کا جو ماحول ہے اور ہوا کافی صاف ہے اور یہاں پہ موسم تھنڈا شہر کے نسبت اور آگے کچھ جا کے یہاں پہ نا ٹرافک بھی عجیب و غریب سی اور ایک منٹ یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف قسم کینڈیں جس طرح گوف کارٹ ہوتی وہ بھی بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ سیدھا اس میں بیٹھیں اور آگے ٹرایل کے تک جا سکیں ابھی تھوڑا اور آگے جا کے ہمارے پاس جو چائے کے کھیت ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے مدر اتریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ چائے کے کھیت کیسے ہوتے ہیں آپ نے کیا پہلے چائے کے کھیت دیکھے ہوئے ہیں اصل لائف میں یا بس آپ نے تصاویر وغیرہ میں دیکھے ہیں یہاں کی چائے کو لانگ جن چائے کہتے ہیں یہ یہاں کی ایک مخصوص چائے اور اس کی اپنا ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک سپورٹ کی جاتی ہے اور کافی مہنگی چائے ہوتی ہے یہ موسیقی اب آپ کو اور آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ تو بھائی میں نے شورٹس پہنی ہی ہے یہاں کے جو بگز بغیرہ مچھر بغیرہ انہوں نے کارٹ کر کے ہٹنگوں کا تو ہشر کر دیا ہے چلیں اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ سڑک بڑی پیاری لگتی ہے مجھے یہاں پہ نا سامنے سے جو سورج کی لائٹ ہیں کرنے گزرتی ہیں ایک نا میجیکل سا محول بن جاتا ہے اور اس کا تازہ ہوا ہے اندر ٹھپوں میں جا رہی ہے اور یہاں کی جو سینٹ ہے نا بہت اچھی سمیل بہت اچھی آ رہی چاہے کی تھوڑی سینٹ ہے لیمینی لیمینی لگ رہی ہے اور یہاں سالٹ میں چشما سا آ گیا یہاں پہ میں میچے اتر کے تصویر کھینچنے کی خوشش کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ پیچھے چشمے میں میں اندر نہیں اترا کیونکہ ابھی میں جوتے تو آنا نہیں چاہتا تھا وہانا ادھر سارے پاؤں گیلے ہو جانے تھے کیونکہ میں ابھی آگے جانا ہے وہ ایک آگے نہ پڑا زبردست سا پوائنٹ ہے وہاں پہ نہ تصویریں کھینچ سکتے ہیں ادھر اکثر تو وہیں جگہ ملتی نہیں تصویر کھینچنے کی وہاں پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں ویکنڈ پہ یا جب سیزن ہوتا ہے یہاں پہ تو لوگ ہی لوگ اتنی دنیا ہوتی لیکن آج تو یہ جگہ مجھے خالی مل گئی ہے کیونکہ آج یہ ویک ڈے ہے یہاں پہ آپ رام سے تصویر بھی کھین سکتے ہیں اور یہ نظارہ بھی انجوئے کر سکتا ہوں چلیں ہمیں ادھر ایک یادکار سی تصویر بناتا ہوں خود ہی بنانی پڑے گی آئیں چلیں دیکھتے ہیں یہاں ہاتھ میں ریموٹ پکڑا اس سے میں نے کھینچوں گا یہ لوگ تصویر ہو گئی دیکھتے ہیں پھر تصویر پسند آئیے آپ لوگوں کو اس جگہ پہ سائیکل نہیں کھڑی کر سکتے کیونکہ ادھر منع ہے اور اس لئے میں جہاں پہ زیادہ ڈیٹیل کا بیو نہیں کر سکتا سائیکل چھوڑ کے کہیں جاں نہیں سکتا یہ بھی تھوڑا آگے جاکے پتھروں کی ٹریل شروع ہو جائے گی یہ میری سائیکل ماؤنٹین بائک نہیں ہے تو اس پہ جھٹکے بڑے لگیں گے اور وارس بھی کلیر نہیں آئے گی چلیں آئیں آپ سے پھوڑا آگے جاکے بات کرتے ہیں یہ آگے جاکے میں ایک جگہ رکھوں گا مزید آکے آپ سے بات کرتے ہیں اب آگے جاکے کافی چشمیں کروس کرنے تو اس کے لئے میں پھر میں نے جوتے اتار دیئے اور اپنی سلپر جو میں ساتھ لے کر تو وہ میں نے پہن لیئے تو اب آگے کی طرف چلتے ہیں اس ٹریل پر یہ تقریباً پانچ کلومیٹر یہاں سے فاصلہ ہوگا جو گاؤن لانگ جنگ گاؤن جانا ہے ہم نے وہ چائے اس مطلق ہے یہ پیچھے پہاڑی پہ بھی چائے ہوگی بھی ہے اس پتھر پہ بھی اس علاقے کے بارے میں لکھا گیا ہے پانی کافی زیادہ چھنڈا ہے اور جو یہ پتھر ہیں کافی زیادہ سلپری سے محسوس ہو رہے ہیں زرہ سا پاؤں پھس لے گا تو میں نیچے گر سکتا ہوں موسیقی موسیقی یہاں پہ کافی لوگ پروٹیشنل فوٹوگرافی کروانے آتے ہیں تو ان چشموں میں تصویریں بہت اچھی آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں ہیں تو یہاں پہ کافی لوگ تصویریں برمانے وغیر آتے ہیں اور یہاں کا پانی بہت صاف شفاف اور پینے کے قابل ہے اور دیکھیں کتنا صاف پانی آپ کو کوئی اس میں مٹی یا علود کی نظر نہیں آئے گی چھٹی والے دن آپ کو کافی زیادہ لوگ اس پانی میں کھیلتے نظر آئیں گے اور اس کو پیدل پار کرنے کا بہت مزاتا ہے اور اس راستے میں اس طرح کے دس بارہ چشمیں ہوتے ہیں اب ہم اس گاؤں میں پہنچ چکے ہیں لانگ جن ویلیج جس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ مختلف قسم کے ہٹ بنائے گئے ہیں مختلف قسم کے ریسٹ ہاؤس بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ سڑک کے دونت جانب آپ کو ٹی ہاؤس نظر آئیں گے یہاں پہ لوگ چائے بیچتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ اٹھ کے جن کے شہر ہی ہے ہنگ جو شہر یہ شہر کے درمیان میں جائے گا اور شہر اس کے ارکت بنایا گیا یہاں لوگ رہنے آتے ہیں ویکنڈ گزارنے آتے ہیں اور اچھی اور طرح تازہ ہوا کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو گاؤں والی فیلنگ کا بھی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے یہاں پہ آکھیں اس گاؤں کی دونوں طرف پہاڑ ہیں اور یہ گاؤں ایک وادی میں بنا ہوا ہے اس وقت میں سائیکل اوپر کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہوں تو کافی زیادہ زور بھی لگ رہا ہے کیونکہ سائیکل کے گیر ہی نہیں ہے یہ آگے جا کے آپ کو لیف سائیڈ پہ ایک جگہ نظر آئے گی یہاں پہ انہوں نے کافی بڑی پارکنگ بنائے ہوئی ہے تاکہ جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ آرام سے یہاں پہ گاڑی کھڑی کریں اور ٹریل کا مزہ لیں یا گاؤں کی سیار کر سکتے ہیں وہ یہ آگے آپ کو جو غلابی رنگ میں کپڑے پہنے میں عورت نظر آ رہی ہے یہاں پہ چائے بیجتی ہے یہ آپ کو انوائٹ کرے گی اور آپ کو سیمپل وغیرہ دخھائے گی اور آپ کو کہہ گی کہ آپ نے چائے پینی ہے اب یہاں سے آگے کا سفر ایک ڈھلوان ہے اور یہ سڑک ساری نیچے کی طرف جائے گی اور میں نے یہ فیصلہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ میں دوسری طرف سے یہاں کیونکہ اس طرح سائیکل بہت اوپر چلانے پڑتی ہے اور سائیکل میں نے یہ رنٹ فلی لی تھی دوسری سائیکل میں گھاری چھوڑ آیا تھا اور تاکہ پھر اس طرح سے چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے تقریباً یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے کہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایک بس ٹاپ نظر آئے گا تو اس در سے آپ بس لے کے سیدھا سبگوستیشن دہا سکتے ہیں تو اس میں نے کافی ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور سیف بھی ہوتا ہے لیکن مجھے سائیکل سنانے کا شوہ کے سڑک پہ ادھر ذرا احتیاط سے کام بھی لینا پڑتا ہے تو مجھے مزہ بھی آتا ہے یہ دیکھیں ہم سامنے سے بس آگی بڑی ایس سے پاس سے گزر گئے گئی ہے لیکن پھر بھی احساس کر لیتے ہیں ان کو پتہ بندہ سائیکل پہ آ رہا ہے گھنے جنگلات ہیں اور سائیکل بس وہ بھی چلتی جائے گی رام رام سے ایک زگ زگ کرتی بھی سڑک جاری ہے پہاڑوں کے اندر سے اور کیا آپ نے کبھی ہانگ جو شہر کے بارے میں پہلے سنا ہوئے اچھلی جو ہے نا ادھر علی بابا یا اکوالی ایکسپریس کا پتہ ہوگا جو ہانگ جو شہر ہے یہ ایک ایک کومرس کا حب ہے چائنہ کا تو یہاں پہ انہوں نے علی بابا یا بہت سی مختلف کمپنی ہیں ان کی ہیڈ آفیسز یہاں پہ اور یہاں سے ہی کام شروع ہوا تھا آپ سے میں شہر کے پاس پہنچ کے بات کرتا ہوں یہ تھوڑا سا آگے سفر ہے چلیے آگے جا کے ملتے ہیں اب ہم میدانی لاکھے میں آ چکے ہیں ساتھ ہی آپ کو شہر کی رون کے نظر آنے شروع جنگی گاڑیاں وگرہ ہیں یہ دوزر جاتی ہوئی پیچھے کتنا پلیس کھول تھا ایسی آگے جا کے شہر شروع ہو جاتا ہے اس علاقے کے ساتھ ہی اب ہی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اور ہمارے پاس ہی یہاں پہ ایک کافی بڑی جیلس کو کہتے ہیں ویسٹ لیک اور یہ ساتھ ہی یہاں پہ کھیت ہیں چائے کے اور تو اگر آپ ویسٹ لیک یا آج کی طرح کے مزید فلوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں مزید آگے اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کروں گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا نیکس ٹائم تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ